اتی کرم بیتی کرم آدھی کابی پچھار کر کے چھوڑ کر نرمل سمیت برد سیم دوارہ حلپ کال میں ہی پرش کی پریجن کی صدی پاپت کرتے ہیں یہ ہے مرگات ہیں اب ٹی کا ہے تو رمجی دوارہ رچھو اس پرکار ان اتی چاروں کا تھا ان بھی جو دو سے اسے جو پرش بھلی پرکار پچھار کر کے چھوڑتا ہے اور نردو سمیت برد سن انوبرت سکچابرت گونبرت جن سبی برتوں کے پالن دوارہ جیس سیکھ رہی موکش کو پرات کرتا ہے مہاوال پرش یعنی آتما عرط یعنی موکش اس پرکار سواسرے نشچے سدھی سے برتوں کی پالنے سے سمیت چارت کی پرابتی ستر بھی جائے یہ چھوڑ یعنی اپنا گھر دیکھو تو کہا جائے گا کہ گھر پیار کیا سچمچ میں آج تک کسی نے گھر نہیں چھوڑا اسے اپنا گھر ملا تو جڑ گھر پر گھر جانے کا راگ ٹوڑ راگ ٹوڑ گیا کہتے ہیں پھر راگ اپن نہیں ہوا ایسی سانتی سمتہ کا بھی نے کرتا ہے پیس نمبر تین سو چھتیس کا سورم جی کا باق یہ سروت بیوہار نشچے کا یہ لکشہ جیاتبیم جاننا کیا لکشہ ہے کمل کماری تین سو چھتیس کا بھی نہیں ہے یہ بیوہار چوکہ ہے اٹھا ہی سمور بنا دی سب ہوتا اب یہ ایشرا وقت کی بات ہے تو بارہ برطا جے ہوتے ہیں سکتر اتی چار سے رہت جیون ہوتا ہے پہنچہ ایک پرسینٹ بھی اس پر بل نہیں ہوتا ہے کہ ایک دوس نہیں ہوتے اس لئے میں موکشمات بھی یہ تو میتھیا درشکی کو بھی ہوتا ہے سمیق تک کی پریباس آئی نیچی سدھو بیوگ رو منی دھرم سدھو بیوگ رو منی دھرم وہ سمیق تک تھا اب ہمارا ہی پرسینٹ بھی ہم دیکھ سیجی کہ تک میں اور سدھو بیوگ میں ہمتہ رہے گی یہ کہی سنی یہ دیو پندیس آج میں کیا رہے سوامی جو سچا تک اب سچا تک کی پریباس آئی سوروپ نشترنگ چیتن بھاو میں پرتپن کرنا ہے تک سدھو بیوگ تک نہیں کیونکہ سدھو بیوگ سمیق درزن کے کال میں ہوتا ہے سدھو بیوگ پانچ میں گرستان بھرتی تو بھی ہوتا ہے اور تک نہیں ہوتا پرتپ پریوجن ہے جتنے بھی جیو بھگوان ہوئے ہیں تو تک پس چرنسی سوروپ نشترنگ چیتنے بھگا کہ تپس چرنسی بھی نہیں کیونکہ سب کی جیوان میں تپ نہیں پر انتو سات میدیا ہے میں لگا کہ تپ کی بھاونا ست کی ہو کیونکہ اس میں بسیش آنند آتا ہے بسیش ایک آگرتا ہوتا ہے بسیش آنند کو بھوگنا چاہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے تپ یعنی بارہ پرکار کی تپوں میں گیارہ تپ یاد آجا تپ تو بار ماں ہے سات کچھ جس میں ایک آگرتا ہوتی آنند بھوکتی ہیں سوروپ میں لین بھوکتی ہیں اس کا نام تپس چلنے اب اسے نہ جانے اور انسان آدھی برت پالن کرے تو قدر چھے سبو بھی ہوگا تو سب آسرا ہوگا تب نہیں ہوگا نرجرہ نہیں تو سوامی جیلی سب دو بھی اسے جھوڑا ہے اور آج آخری لائم تہید کتنی چیز پڑھنا ہو تو تور منجی کا موکشمہ پرکاستکہ ساتمہ دیائے کا نرجرہ تب تکی بھول پڑھ لائے اس میں سچی باتیں لکھی ہیں کہ ساگت کو منی سوروں کو اہار چھوڑنے کا آگرہ نہیں ہے اہار کر کے بھی سدو بیوگروپ پڑھنے میں دھو اور اہار کا تیا کر کے بھی ان کا ادیس ہے آتما کا آنند ہوگنا اکچاہوں کا نرود ناستی سے اور سوروپ نسترنگ چیتنہ بھاو میں پرتپن ہستی سے جتنا جیل سوا دین رہے گا اتنا سکھی رہے سدو بیوگروپ منی در تو سمیق تب کہا ہے تب کلیانک آتا ہے پرانچوں کلیانک ہوتے ہیں منی پنا منی پنیکار سدو بیوگ پنچ کلیانک آتی ہیں تو اسی تب کلیانک دیتی ہیں چارت لیتی ہیں تب کلیانک چارت رہے ناستو میں تب ہے سمجھ میں آتا ہے نگوان آتما اپنی صورت میں چرنا رمنا آنند میں جماوٹ ہو جانا اس کا نام چارت رہے اس کے اندر میں اچھا کا اوگروپ سے ابھاؤ اسے کہتے ہیں تب اور باہ تب نمیت سے دوار سے تب کھا جاتا ہے اور وہ موکش مارگ نہیں ہے پرانتو پیکنگ ایسی ہوتا جدوہ تب کھا جیوہ نہیں ہوتا کچھ نہیں کھائے پیئے مستی کرے ہمیں تو صرف نسترن ابھاؤ ہوتا یہیسا نہیں چلتا جنسا یوگ بیوار ہوتا ہے جدی آپ کے موکش مارگ پرگٹ کرنے کا رس ہے تو موکش مارگی جیو اچھے لگ جدی موکش ستو لکش ہوتا تو موکش چلتا یہ یوکھا جیوہ پرمات کی پیکنگ بھی یوگ بھی ہوتا کچھ کچھ نہیں ہوتا اس لئے سوامی جی دون نروپن بھی کر رہے ہیں اور موکش مارگ ایک ہی ہے اس پہ بھی پورا بجن بھی رہے ہیں تین سو سینتیس پیچ پہ پھرسی پڑھ جو گرست پنا چھوڑ کر منی دھر منگی کیار کر کے منی دھر میں یعنی صدو کی یوگر نشباو سادھن دوارا نشباو یعنی صدوشبا سادھن یعنی شروع کی درشتی ایک آج اتا دے گاتی یا کرموں کا ناس کرتی انت چتوشتے رو براجمان ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں ارہ ان کو کہتے ہیں پھر حل ملتا ہے سیب دیکھو جو گرست عوستہ تیار منی دھر سادھن دوارا یا ایسا لیا ہے سو نشباو سادھن دیو آج کی پریداسہ کیسی بڑھوں تور ملنے ارہند ہونے کی پریداسہ آرہند کی شروع میں آرہند کا شروع نہیں بتایا آرہند ہونے کی بھیجی بتائیں ججب کی بیاکتھیں یعنی یہ آتما سمجھنے کی بیاکتھیں تو سنتا ہے پر بھگوان پرگٹ کیسے ہوتے ہیں مکتدھسا کیسا ہوتی اس طرح پر اوچی چلتے ہیں آتما بھی نہیں سمجھنے آتے ہیں آرہند کسی جی بتاتے ہیں آرہند چطوستے کی دھنی تمہیں یہ سرطہ نیسا نہیں کہا کیونی پروسیزن لکھی کیسے بنے یہ آرہند جب آتما بھگوان ہے تو تجھے بھگوان پنا بھوگنے کا باؤ نہیں پھرگٹ کرنے کا رسن ہی آتا اس کا آرہت ہے یہ تو جانتا نہیں آتما کسی ایک پانچ روپے کا لتھاپا دیتی بچے کو تو وہ تھاڑ کے دیکھتا ہے اس میں کیا بھلے پین نکل تو اسے کوتوال آتا ابھی تر دیکھنے پھر تجھے کوتوال بھی نہیں ہے اس کا آرہت ہے آتما بھی نہیں جانتا اور آتما جنہیں ملی ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے تو یہ پوری دےو آج کیا چل رہا تھا سوامی جی کہاں پہنچا چیزی چیزی کہہ دیتے بھائی جو دوست ہوتی اسے الگ کرو سوامی جی دوست کو تو کہہ آپ بچارنا کتنے ہوتے ہیں مننے پڑھنا پر انتو کس کے بل سے نپڑ ہوگی سناتے ہیں تو گھرست وابستہ اتیاق کر یعنی جب اس کی بیاکتہ لکھی سوامی جی ہے کہ گھر بیٹے بیٹے تجھے کیبل گیان نہیں ہو جیسے انمتوں میں چلتا ایسا لکھا سوامی جی ارانت کی پریباسن جیسے وہ لوگ مانتی سلوچنا کو مردے بھی کو گھرے میں جھاڑو لگتے لگتے کیبل گیان ہو بعد میں ہوں نے دیکھ سا جب بچھتر کال ہے اور ایک جگہ لکھ جا کہ چھڑنا نہیں کتنی کل پنائے کر کے بیٹھا رہتا ہے کسائے کچھ سے کرتا ہے سیکھ دیا ہے اور اس کی وجہ سے جنبہ ہے تو انہیں درم سادھان دارا بنا لیا انہوں نے سدھو بیو سادھان میٹھا ایسے ایسے نئی لوگ انہیں تو بن کے بتاؤ اسے آتما دیکھ کے بتاؤ نہیں کہہ پہ گھرست پناہ بیراغی ہو کر یعنی گھرست پناہ چھوڑ کر ایسا کھا نا تو گھراغی ہو کر برابر پارسی اوڈا سین تو ہو یعنی تیرے بیسیا سکتی تو مٹے اور وہ بیسیا سکتی مٹانے کے لیے کہتا ہے دیکھو امنا گھر جو مگ کس کی بل سے مٹا یہ نہیں بتاتا تو وہ نہیں ٹکتا تھوڑی دن میں پر کسائے میں پریورتا تھے اس لئے سمسٹ پریگرے چھوڑ کر سدھو بیوگرو مونیدھر آنگی کار کر کے آجیار اپادیا سادھو پرمیشتی تد پریگٹ کر کے ارہن طور سے دلسہ پریگٹ کر کے نمازمائی سارائے پانے بھوٹیا چکا سکے خیصو بھاوائے بھاوائے شری بھاوائن پر اچھوڑی ایک سو چار گاتھا کل اپن نے پڑھی تھی اس کا جیسے انسانی کا پار آتما کری نہیں کر پیگوڑا اگل مہی کرما بیشتی کنے ہو گئے کو ان میں نہ کریتا کیوں ہی کرتے کرتا آگے جیسی کمب کا کرکا ہو کر مٹی کے کلس کو کرنے کی وصائے میں مٹی درب سمندی جڑ سروب کو مٹی کے ورناندی گونوں کو ان کی سروب کو مٹی سے کی گئے کلس کی طرح تن میں ہو کر نہیں کرتا ہے اسی پرکار آتما بھی پودگل میں درب کرم کی وصائے میں پودگل درب کرم سمندی جڑ سروب کو پودگل درب کی بڑھنا دی وڑھ سمندی سروب کو تن میں ہو کر نہیں کرتا ہے ان دونوں کو ارتاق پودگل درب کی سروب کو اور اس کی بڑھنا دی دونوں کو تن میں ہو کر جب نہیں کرتا تب اس پودگل درب کرم کی وصائے میں کوئی جیو کرتا کسی ہو سکتا ہے یہ کرتا کب کہلا سکتا ہے کب جب آپ اس درد روح ہو جاؤ اور اس درد کی گھن روح ہو جاؤ دردیانتر ہو گھنانتر سنکمت ہو جاؤ اس سے کتنا اچھا لاب ہوا کہ جب ہم پردرد کی درد روح نہیں ہوتے پردرد کی گھن روح نہیں ہوتے اس کا عارت ہے ہمارا بھار کر ان لوگ کا کلکت ہو سکتا ہے چاہے تو ایسا آنند ہو سکتا ہے اور چاہے تو کہے کتنی پراد نہیں ہوتا اتنا بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنے گھر میں بھی کچھ ہری اپنے پرداروں میں ایک بھیل نہیں ہو سکتا پرانتو جس کو ابھی پرائے میں کرتتو کا چور بیٹھا رہتا ہے وہ جیو کہتا ہے یہ کسا دھرم کچھ کرے نہیں سکتا دو باتیں بتائیں گورہ اور سمجھ جشتی کمار ہو تو گورے کمار سے گھڑا جو بنے گا اس میں نہ گورہ بنائے گا نہ سمجھ گرسن جائے گا اور کالا اور مٹیہ درشتی کمار گھڑا بنا ہے تو کالا پن کمار کی رنگ کا درب کا بھو بھی نہیں جائے گا اور مٹیہ کا گھڑ بھی نہیں جائے گا یعنی گھڑا الگ چیز ہے اور جیو الگ چیز ہے اور دونوں کی پرنمن بھی الگ ہیں درب الگ ہے گھڑا الگ ہے ارے آئے الہنی کہ جب ہم نے گھہوں تو نہیں بنائے گھہوں کی گھڑ تو نہیں بنائے پرنطو ہم گھہوں کی روٹی تو بنا سکتے ہم گھڑ نہیں بنا سکتے درب نہیں بنا سکتے پرنطو ہم پسوا سکتے ہیں کہ گھہوں کی کہ تم کا پسواہ ہوگا چکی نہیں پی سکتے چکی بھی نہیں پی سکتے یہاں نہیں پی سکتے کیونکہ چکی کا کام چکی کرتی ہے اور گھہوں کا کام جب درب اور گھڑوں میں پرنمن ہونے کا دھرم ہے تو چکی کیسے کرے گی اس کام تو درب درب پر چکی بند کروا گیا کہ یہ دوسرا کرتا ہے یہ تو نمت کو کرتا بناتا ہے مناتا ہے اور پر نمت کو ہڑانے کی تیاری کرتا سیزہ نہیں بڑھ سکتا کیا آتما دیکھ وہ کہہ رہے کہ تم گیاتا رہے تو سدھ جنسا آنند آئے گا وہ کہتے ساتھ دیپاک بھجا دیں یعنی مندر میں دیپاک نہ جلائیں تو جلائیں تو بھجا سکتے ہیں کہ تم اتنی بڑا بھجا دستی ہے جتنا جلان ہو رہا ہے ہمیں بوری والی میں بھونتے بھونتے اور کچھ نوڈ میں لے تو ہم نے کہا کہ یہ نوڈ اپنے کیا کام ہے تو لے کر کے اب پوزاری کی دی اب پوزاری میں پروگرام ایناؤنس کرنا چاہتے دیکھو پندہ جی کے تیدانی یعنی تمہیں دینہ ویو پدر بن جائے گا تم سمجھ نہیں رہتا تم سمجھتے تھے کہ جیسے ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو اپنے بہت ہی امام دار کہ تم ببستہ پر بنتے ہو یسی سے گیات اپنے کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں سمجھ جیسا دینا پراد ہے جیسے ہی لینا پراد جیسے لینا پراد کیونکہ گران تیاغ نہیں ہے نا بس دیپ چنجی اٹل بست مریادا سیوٹھیا سرزار پر والا وہ کہتے تھے جیدی تو روٹی کا تیاغی برتا ہے روٹی تیاغنے والا تو اس کے پیچھے یہ براہ چھپا ہے کہ تو کھانے والا کیسا تیاغ ہوگا جیہندرسان کا جگت کو سمجھیں میں نہیں آگا جیہنیوں کو نہیں سمجھیں یاگ جیہندرسان کا جیہنیوں کو نہیں سمجھیں وہ یہ سمجھتا ہے جیسے ہمیں آلو پیاد چھوڑے آلو پیاد نہیں چھوڑتا بس کا راگ چھوڑ پہلی کلا سرنان راگ نہیں چھوڑتا ہے راگ اتپنہ نہیں ہوتا اب یہ کون مانے کیوں نہیں ہوتا کھانے کی چیز ایسا کھانے بالا نہیں منتا کھلانے بالا نہیں منتا آتما منتا ہے تو دنیا چھوڑ جائے سمجھ درسان سب سے بڑا تیار یہ درشتی کی اپیچ بس کا سب سے بڑا تیار سمجھ درسان میں ہوتا ایمان دار دیکھتی ہے بس کا سمجھ درسان سے چالے کیوں اسے کچھ گھرن کرنے والا نہیں بنا تو پورے بس کا بس روپ خیال کر اور متیا درسان میں لگا کہ پورے بس روپ اپنے کو انباؤ کر پورے بس روپ تب تو انمتا مندی کہہ لیا تو یہ کوئی بھی دربپنا اور گھونپنا ٹرانسپن نہیں ہوتے اس لئے کمار لڑے کا کرتا نہیں کسی بھی پرکار سے اس کو دیل دربرو کرم کا کرتا نہیں ہو سکتا کیونکہ چیتن یا اچھیتن پر سروت سے یہ جیوی پڑھنا میں نہیں کرتا ہے یہ حرث اس کا کیا طاقت پری بتانا کیا چاہے جیسے اس پٹک نرمل ہونے پر بھی جب آپ اس کی اپادی روپ سے پرنمن کرتا ہے ویسے ہی کوئی بھی صدا سے اور نامک پرس جو صدا مگد ہے امورد ہے تو بھی یہ پر کی اپادی سے پرنمن کر کے جگت کا نرمان کرتا ہے اس مانتہ کا یہاں نراکن ہو جاتا ہے کس کارن سے نراکن ہو جاتا ہے کیونکہ مورد اس پٹک کا مورد جب آپ اس پٹک کی اپادی کے ساتھ سمند گھٹت ہو جاتا ہے کنٹو صدا مک امورد صدا صدق کی ساتھ مورد اپادی کا سمند کیسے گھٹت ہو سکتا ہے ارتات کسی بھی پرکار سے گھٹت نہیں ہو سکتا جس پر کار صدق جیو کی ساتھ اپادی کا سمند نہیں ہوتا انادی سے کرم بند جیو ست نشج سے سکتی روط سے امورت ہے پرنتو بیرکی روط سے بیوار سے مورد ہے اس لیے اس کے ساتھ مورد اپادی کا درستان کی گھٹت ہوتا ہے ایسا باوار تسپرکار نشج نہیں کی مکتا سے چار گات ہے سر علتہ سے ادا مورد پدار امورد روپ نہیں ہوتا اور امورد پدار مورد روپ نہیں ہوتا کہنا یہ پرتی درہ پرنمان سی لئے آپ چند جگت کی چھو سب اپنی مریاد میں رہ کر اپنا اپنا کام کر لیتی رہے تم تو امورد کو نا تم امورد کی چند کی شروط جو بیباگ نہیں بہت سانت جیو کام ہے گمی مار گئے جن ساسن سرب پروپ ساسن پراکرت درسن ہے یونی برسل ٹھوٹ کا نام ہے جنین دیو کا ساتھ کسی نے سمیدان بنائے نہیں آروپ نہیں تم آتم آم آم آنند سوابی آنند سوابی جان آنند بھوگ نہ ہو تو آنتر مک نہیں نہیں بھوگ نہ ہو تو مر دار دیکھ ملے گا کچھ کوئی تمہیں دکھی کرتا نہیں کوئی سکھی کر سکتا نہیں کسی کے پاس فلسط نہیں جو تمہارے دھندے کرنی آج بھگوان بھی تمہارے اوپر کرپا کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ بھگوان اپنا آنند چھوڑ کے جوڑی جبل پڑا یہ تاک کری آج ہم 105 گات 106 گات پڑنا کتنی پریم سے اکارت دکھانا چاہیتے کتنی سانتی سے کتنا مجب کا اوپکار یعنی یہ ادھیکار نہیں پڑا تو جنین دیو پاس تم آئی نہیں تمہیں کرت تو نہیں ٹوٹے گا مندر میں بھو سوا رہے گا کچھ نہ کچھ کر ایک بار اس ادھیکار کو گم می تا سکھ پڑو اور انتر مک درشتی ہوتی ہوگی تو سمجھ پڑ رہے گا جدی درشتی بھاگ تی دوسر لگاتی دوسر دون دی رہتی سمجھ نا اس کا بہت آئے کیونکہ یہ پڑنا من نہیں جانتا بھاگ نہیں جانتا کسی کو بھاسا کا کرتا دیکھتا کسی گھر بھرستی کا دیکھتا کسی رات کا کرتا دیکھتا گیا تک خود نہیں دیکھتا اپنے کو نہ سامنے والی کو 105 گات جیو جیو می دو بھو دی بند سد پس دون پرین آم جیو نکہ دم کم م بند یو یار می تین جیو ہی تو ہوتے ہوا آری پر نام دیکھ جو من دیکھا کو پچھار مان پی آری ہوتے پر آم مان دیکھا اس لیے اس کی اطرق تور ان ارثات آتما کو خودگل کرم کا کرتا کہنا یہ بہت بڑی ستھول بات ہے اکچار ہے ایسا صورت نہیں جیو نمیت ہوت ہونے پر کرم بند کا پرنام ہوتا ہوا دیکھ کر جیو نے کرم کیا اس ترکار اکچار مان سے کہا جا جیو نام کی ستہ ہے اور جیو کی پرنام ہونے کا دھرم ہے اور سنسار میں بے بہا وک اور آب آدھت کو سا بے بے بہ پرنام ہوتی ہیں سا بہ پرنام ہوتی ہیں اس سمبر نجرہ موکس کی گلی چلتی ہے بے بہ بہ پرنام دیادان برد بکتی گھر گرستی ان سے چلتا ہے راگ بھاؤ سلسلو یہ جیو کی مریادہ میں ہوتی جیو کی مریادہ کے پہار نہیں اب جیو نے کرم کیسی پہن پوچھ رہے ہیں اگر دان دیں گے ایک سو چھے میں گھجب کا سرل دان ابھی ایک سو پانچ میں حقیقت بتا رہے کہ بتاؤ جیو ہے کی نہیں پہلے تو اپنا بسواس کرو کہ میں پھر اس کے پڑھ نمن سی درم ہے پھر اس میں سوا باب بے باب ایک دو پرکار کی پڑ اگیانی انادی سے اپنے کو نہیں پیچانتا تب سے اسی مکی تک یان اسی یعنی جیو اپنے کو جاننے لگے تو بھی انہیں اثر تا سو راگ اور چلتا اتنی ہو گئی اب اس میں دوسرا درب کان سی آگ مکان بنا دی دکان چلا دی گھر رستی جمع دی لڑکا بچوں کی سادھی کر دی اب ایک رہ گئے اب اینسی کرم باندھی اب اینسی ہو جا رہے اب ہم کیا کریں اتتے کرتے کرتے مرے جا رہے یہ کان سیا اس میں جیو میں تو یہ کوئی دعا گئی نہیں یہ بہت اپچار کی بات ہے کیوں اپچار بھی کیوں آئے رائز بیدہ سکتے کہ تو ملی کے اوپر اپچار کیوں آئے مکشمات پٹا سکتے مکشمات ہے کوئی بیقتی اروپی آکمہ روپی پڑھنے من کر ہی نہیں سکتے قسم بھگوان کی پرکتی بیوستہ ہی نہیں کہ اپنی سبت بول سکے کہ کچھ درگ دو سکے چڑھ سکے ایسا جیو دھرمہ نہیں اپنے چار سکر آپ نے پوزن کی ساستوں میں کرنا چاہیے چھے بھی سکتے ہم یہ پرسن کر رائز بھی کہ تور مل نے کونسا گرنٹ لکھا تمہیں اسے پوچھ رہے لکھا کہ نہیں تو لکھ سکتا ہے کہ نہیں تو انہیں کی اوپر اوچھار کی تو بیکلب آیا تو لکھ گئے بیکلب تو آپ کو کتے آرہ ہے کہ پوری دنیا سر آپ چھوڑ سے ماش چھوڑ تارے لوگ جینی بنیا کتے بیکلب میرے بیکنے رہے سلجین کو آتے بتاؤ کتے بیکلبوں سکھاؤ اس میں بیکلب یہ تو دیا کہ یہ دیر کر کہا کہ اس نے کر مان جیو نمیت بھوط ہونے پر اب اچھا بتا نا جیو کا سبھاؤ نمیت بھوط ہونے کا ہے کونسی نمبر کی گاتہ نکل گئی سو نمبر کی گاتہ میں کہتا کہ چھڑے کپادان بھی تو نہیں ہے پر رب کے اور نمیت بھی تو نہیں نمیت ہونا بھی جیو کا سبھاؤ نہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں نمیت ہوت ہونے پر کیونکہ ابھی اس پر یہ آئے کا بیویت کا گیان کرانا ہے کہ جیو کا سبھاؤ نمیت نہیں ہیں پرانتو جیو کے پرنام راگ دیش موہ کے نمیت بنتے ہیں کس میں نئے کرموں کے آسرہ بند میں تو کار کیا ہوگا آسرہ بند کرموں کا نمیت کون بنے گا جیو کے پرنام تو بتاؤ جیو کے پرنام نے کرم باندھے نہیں ہی 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 جیو نے کرم باندھے کے نہیں یہ بہت موٹی بات جیو کرم باندھ نہیں سکتا چھو نہیں سکتا کریں نہیں سکتا دوسرا بات دوسرا چتو ست جیو نمیت بھو تونے پر کرم بند کا پرنام ہوتا ہوا دیکھ جیو یہاں اور اس کے باجیو میں کرم بھڑنا کرم روپ پڑھنے میں یہاں وہیں آکاس کے پڑے سربان میں چھتر آتما کا ہے اسی جگہ اور وہ کرم بھڑنا تیز بھڑنا ساتھ ساتھ جاتی بھی آتی بھی جب تک چود میں گرستان کو کراس نہ کر لوگی انتیم پچاسی فرکتیاں بھڑنس نہیں ہو جائیں تب تک آپ کے ساتھ رہے گا پر آپ روپ نہیں ہو جائیں گرہ گتی میں بھی دوسری ساتھ نہیں کسی کلم چلی ہوگی آچائے بھڑوان کی جیو نہیں باندھی جیو بان سکتا ہی نہیں کیوں نہیں بان سکتا اس میں دیکھ کر جیو نے کرم کیا اس پر کون سے نائسے کہا جیو نے کھانا کھایا جیو نے پانی پیا جیو نے دکان چلائی اس سے توڑی اور ہٹ جو دکھئی نہیں جیو نے کرم باندھی کرنان یو کہے کس کس نائسے کہے گا اوچھا ریت نہیں اوچھا ریت یعنی اوچھا ریت ایک بات ہے سچی بات اور اس زمین کرم باندھی کہ نہیں باندھی تو جیو نے کرم باندھی کہ نہیں کہ نہیں تو جیو نے کرم باندھی کیوں کھا دوسری بات بتا اسی جگہ سمی دشتی جیو اور اسی جگہ مردھی دشتی دونوں کی پرنام اسی ہو ریت ایک سی پوزن کرنا پوزن کرنا دونوں کیوں بتا سمی جیش چی کو بھی کرم بنے گے کی نہیں بنے گے اکتالیس کرم نہیں بنے گے دوسری بنے ابھی ساتو کرم بنے بھی اکتالیس پرکتی کاسر رکھائے پر انتو انتان باندھی نہیں بنے گا پردکیان پردکیان بنے گے سنجل بنے گے بندگا سو جائیں دس میں تک چلے گئی کتالیس کرن تو دیکھ نا سمی درشتی کے بندتے ہوئے بھی وہ اپنے کو بندک نہیں دے کیونکہ وہ گیا تا دے اور متی درشتی کو بند رہے کے نہیں یہ پتا بھی نہیں تو بھی وہ بندنے والا سوچ کتنی بیپری تھے اور ایک ہی بستو کے انکویا جن جن نے کرم باندے سنجل بھی ان سب کو کرم بھوگ نہ پڑتے ہیں کیونکہ کہتے بھی متی درشتی کو بھوگ نہیں پڑتے ہیں اور سم ایک درشتی کہتے بھوگ آکے بتاؤ ہم آئی جتنے آئیں گے سم نرز رہو ہم بھوگ نی بھوگ تو متی درشتی تو بھوگ تا بھوگ 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 کیسے پردرب پردرب کو کیسے بھوگ یہ بھرم تولا ہے ایک تو کرم بندن میں دکھی ہے ایک کرم بھوگ نے کی چندہ میں دکھی ہے ساست پڑھ کر چندہ میں پڑھ جا یدی یہ نہیں جیونا میں یہ پاپ کری یہ نرز ملی تھی ہمیں چندہ میں پندے جی ہم تو نوکری کرتے دکٹر نہیں اس نے ہم سے کم سے کم سیکڑوں گرب گرو آئے ہم تو نرز جائیں ہمارا کیا ہو گبل آتا جی نہیں کر بچ ہم نے کہا تم نرز نہیں جاؤ تم ایک ایسی مان جو ادمی ایسی بسودی جگنے لگی اور وہ سوچتا ہے پراشت پرتی کمن کا اور اپائی سوچتا ہے اس رکتی کے بند ہو گیا ہوتا تو بچاری نہیں یہ نرز جانے بیالا ایسا سوچے سرینڈ اک میراج کو جلاو تم نہیں جن کی نرک کا بند ہو یہ سمجھ پڑے گا کرم سے جیو کا باندھنے چھوڑنے کا سمجھ نہیں ہے جیو کی مریض اپنے پرنام پہ اور وہ بند سے تو بتائیں کیسے آپ کہ ان بھاو سے ایسی بند تو بھاو سے نہیں بند اچھے سے سمجھ وہ بند بنا دیتے نہیں ہیں پر کہا یہ جائے گا کہ تمہارے باؤں سے بند ہیں یہ پرکرطی میں بے ایمانی نہیں چلتی ہے ستر کوڑا کوڑی کا سی سی ٹی وی لگا تم ڈڑھو چاہے نہیں ڈڑھو چاہے لال بطی میں نکل جاؤ تم کوئی نہیں دیکھ رہا کہ وہ سب دیکھ رہا اوپر والا ایک بھتر والا دیکھتا ایک اوپر والا پہ پرنام ہوتا ہوگا دیکھ کر جیو نے کرم کی اس پرکار سے اچھار ماتر سے کہا جاتا کہ کتنی بڑی راعت دی گھوڑان کرم کی طرف سے نشید رہے یہ تمہیں سکھی دکھی نہیں کر سکتے کیونکہ پر درب ہیں کتنی بندی ہوں سکتر کوڑا کوڑی تو ابھی متھیات نہیں کرا سکتے یہ سکھا رہے درسن مونی کے ادھر سے متھیات نہیں ہوتا ہے جسے متھیات ہوتا ہے اسے درسن مونی کا ادھر کنسی پڑھائی ہے آگی چلتے نہیں ٹھیک ہے پہلے یہاں چلتے تھی نمیت کی طرح گردی آئے تو نے کہ کام تو پہ دان سے ہوتا ہے اس پہ تو تو ٹھیک ہے اس لوک میں آتما سبحاؤ سے پودھ گلے کرم کا نمیت ہوت نہ ہونے پر دیکھو اپسو نمبر کی گاتہ پٹی کا دہر کہ جیو کا سبحاؤ پودھ گلے کرم کے لیے نمیت بوت نہیں ہو سکتا کبھی اور جس کو اس کی درشتی ہے اسے نہیں بنے گے مرثیات انانتان بن ہونے پر بھی انادی اگیان کی کارا انادی اگیان کتنی جگہ لے چگلی میں گاتا آل تیس پہ گاتا انادی سے پتہ ہی نہیں کہ جیو نام کی کوئی سکتا ہے انادی اگیان کی کارا پودھ گلے کرم کو نمیت کو پوٹی اگیان باؤ میں پرنمت ہونے سے اگیانی کی دون کہا تک ہے اگیان باؤ گیانی کرے اگیانی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے چوہ کتنا گوڑے کا بتاؤ مگر یہ پڑھ انادی جیو کب سے رکھ انادی اور جیو گیان سوا بھی کب سے انادی اور جیو گیان سوا بھی کب سے نہیں جان دا انادی سے نہیں جان کہ میں گیان سوا دا تو یہ انادی اگیان کی لائے کوئی بھی پریائی کتنی دیر کی ہوتی ہے تو انادی سے اگیان کیوں کا کیونکہ بھی سیمیلر دھارا چلیا دیکھ سی اروشی 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 گیاتا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا اس کا نام ہے انادی اگیان کی کارن کیا ہو رہا پود گلے کرم بند رہی تے تو کوئی نہ کوئی جگت میں نمیت بھی ہوتا ہے جب اپادان کارن ہوتا ہے تو اس کے یوگ پرکتی میں بہست ہے تمہارے سمی درسن کا کال پرگٹ ہو وہ نمیت نہ ملے درسن وہ نہیں اپس نہ ہو آت مگیان گروہ نہ ملے کہ بھاگوان نے ایسا نہیں نمیت روح ہوتے اگیان بھاو میں پرنمت ہونے اسے کس بھاو پرنمت ہونے سی نمیت بھوت ہونے پر خودگل کرم بنتا ہے ستہ میں آج آپ کے ساتھ اتنے کرم بندی رتی سمی کی چانی اس لئے پودگل کرم آتمانی کیا ایسا نر بکل بکیان گن سبھاو سی رس بکل پرائیان اگیانیوں کی بکل دارا چل لڑکا دہی نہیں چھوڑ دہی چھوڑو آنا کیا کر جو بھی دہی کی بڑائی کرتا وہ اس کی باتیں نہیں سن ایک منو بیٹیان ایک چکست آیا میں نے کہا یہ بچہ دہی کھاتا بہت اچھا لڑک آئی اب سننے چال لیں کہ یہ ملا ہمارے بانی کہ دہی نہیں کھانا چھوڑ رہے آپ تو بجر کی بات کر رہے کہ ہم نے پڑھے تین گھنر دہی کھانے کیا بڑھا پا نہیں آتا اس پر دو اچھی بات ہے بڑھا پہ نہیں آئے گا کہ اس کے گھر میں چوری نہیں ہو کیا بہ اور اچھا چوری بھی نہیں ہو کہ اس پتہ بھی نہیں کھٹتا 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 فکروں کی وہ بڑھا ہونے کے پہل ہی مر جا اب سمجھ آئے کہ کیا ہوتی اس کے گھر میں چوری کیوں نہیں ہوتی کہ وہ خانست ہی رہتا ہے اس لئے اس سانتی نہیں ملتی رات رات نین خراب ہو جائے اور لگڑی لے کیوں چلتا ہے کھٹتا کیوں نہیں کھٹتا کہ چلتا ہی نہیں بنتا کھٹتا پہپڑے میں کہ اس ٹی وی ہو جاتی ہے کھٹتا چلتا ہے کھٹتا بھی اس دور رہے تو لٹھے لے چلتا اچھا ایسے گون ایسے حساب کرم نہیں بنتی تو بہت اچھا بتا ہے پران تو تم کون ہو بھگوان آتما ہو اور تم کتھ ارجی بنائے بیٹے ہو کہ ہمیں نہیں دیکھنا تو کتنا بڑا ویسے چھوٹے ڈالا یہ کوئی کہہ نہیں سکتا آج سوامی جی کتنے برس کہلے سکتے نربکر بھگیان گھن سوا یہ بھگوان آت اس کے سوا میں راب دی شوٹی نہیں سپرس کرتی نہیں جتنی کتھا کہانی ہے وہ سب ایک سمائے کی پریائے نکڑتی آتما تو بھگوان تریکال ہو پرم پارنا میں بھاؤ چار بھاؤ کی حلو جی بھاؤ سے کیا لہنے دیں تمہیں پانچ مہابرت ہو جائیں تو آتما پہ اثر نہیں اور تم نگو جانے کی پرنام کر تو آتما بھگڑتا نہیں ایسا اپروا بھاؤ تکتو کا نام ہے نرکر بھگیان گھن بھگوان اور اس سے بھرس کون ہے کتھا بڑا پاپ نرین ودی سے لڑنے کیلئے کھڑا ہوگیا رہا ہوگیا اب دیکھو کہاں لکھو دودھ بھینس نہیں چوہ بھین نام چوہ جات اور وہ نہری جی سے اکڑک کھڑا ہوگیا دودھ بھینس تھا اور اس سمیہ زیادہ بھرود نہیں چلتے تھے ایک دم ایسے جیت جاتے گاندی جی کو اپنی آپ نہری جی کو اپنی کوٹمبی کی بھوٹیں اس کے جوان اتمان سب جت ہوگئے تو وہ ندی کے کنارے باٹیاں بنا کے کھاپی نے کی تیاری میں تھا نیوی جی نے کہا کہ دیکھیں تو ہمارے سامنے کون کرنے کی طاقت رکھ دیکھیں تو مطرح جی چوہ جی وہاں پر روٹی بنا رہا تھے ہلو مستر او تو آپ ایک بار تو ملوگی ہا رہی گے چلا کل تو آپ کی سامنے تو کھڑے ہوگی یہ سہی مِثیات بی سرم ہے کم سے کم کون کا بیرود کرے کسی کا کرنے ہی سکتے تو اپنی بیرود بھوٹا رہا اپنی بھگوان آتما کے پرتیاں نرمکل بھگیان گم صداؤ بھگوان کا نام ہے اپنی آتما کا نام اس بھرشت یعنی اس عرش جو مِثیات کی پریواس ایک پریواس ہی بھگو اپنے یوگل جی بھگو کی پریواس سنی جسے اپنا اتیندری آنند بھوغ نہ نہیں آتا اس کہتی مِثیات جی کہاں لکھی کہ کہاں لکھی یہ گیانی کی انبہ ہونے تو نر بھگل گیان گھن سوا سے دور ہے رش ہے اور کیا ہے پر اس کی چترائی باتوں کی بھگل پر آئیں بیٹے بیٹے کیا کرتا بتا گیانی کی آنک میں کیا پر درب کا تو کچھ کر نہیں سکتا ہے بیٹے موگی لال کی سپنے تو کتنے کام ہو اصن خیاب بکل ہو جاتے دن بھر اور ایک آق کام ہوتا ہے اور اس سے مان لیتا ہے کہ میں اتنے بھگی دکان کھلتا ہوں اتنے بھگی بیٹتا ہوں جب اصن خیاب تو بکل ہوئے اور ہونے ہوا تو اس میں کرتا مان اس طرح سے بکل پر آئے اگیانیوں کی بکل ہیں اور وہ بکل کیسی ہیں بہی شاہ بہت دور ہیں کرم کو چھوٹے بھی کرم پی اوپر اچھا رہتا ہے کب جب بھی کرم بنتی ہے تو کرم باندھی کی نہیں کرم نہیں مان کرم باندھی کہلاتا ہے کہ نہیں کہ کہلاتا تو کیسی بتائیں آپ کے پرناموں تو آپ کے پرناموں کا ماں آپ کرم سے بتائے جائے اس سمیں ایسے پرنام بگر رہے جس سرینک مہاراج گئے بھگوان کے سموصہ کہ ایک مونی راج کو ابھی ان دستے میں دیکھ کے آ رہے بہت دھیان میں مگن تھے وہ کہاں جائیں تو بھگوان کی بانی میں نے کیا چھوٹی بچے کو راج دیکھ آگے اس کے اوپر چڑھائی کر دی ہو جی آگے تو ان کو اتنی تناہ میں آ رہے تھے کہ ابھی مرن ہو تو ساتھ میں بھگوان کیا بتایا بھگوان نہیں اس میں مرن ہو تو سرواز سلی ہے ابھی ابھی ساتھ سرواز سلی ابھی نہیں مرن نہیں بھگو بھگو سمجھ میں آئے پرنام کتنی اب ان کہ نہ بتاؤ کرنا نہیں بتائے تو کون بتائے کوئی تو ہے ایک سرما میٹر سرما میٹر سی بخار نہیں آتا بخار کا گیان ایسے کرم سے اپن کو کتنا سمجھ نا تھا کہ یہ پرنام کا حساب کتاب اپن قداشت ہونے والے نمیت نمیت بھاو میں کرتا کرم بھاو کہنا اچھار آتما درب کرم کرتا ہے ایسا جو کہا جاتا ہے کوئی اچھار کہتا نہیں جیسی بادلوں کی چھایا چندرمہ اور سوری کا پرویش منڈل آدھی کی نمیت روح یک کال ہونے پر پانی کا گرش پر گلوں کا اندر دھنس روح میں پر نت ہو جانا پر نمیت دیکھا جاتا ہے اسی طرح پر اپی سیم بھاو روح پر نت عبید رت نت رہ لکش روح بھید گیان کی عباو میں متی راگ آدھی پر نت نمیت تی روح جیو کی ہونے پر کرم دیکھ جنوانی میں بھی یہ سا لکھا ہے کہ جیو دوارہ کرم باندھی گئی کسی نے جیل پر کیا بیڑی پڑی تو بیڑی کا اس میں کتی پرشنٹ دو جج کا اس میں کتی پرشنٹ پلس پکڑ کے لے جاری پلس میں اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ جا رہا جیل کا کچھ نہیں گناہ جیو کی بیرادک پرنا میں اس سے سنسار چل رہا ہے تارہ دینا میں لگے یہ کرم اپنے گھر میں یہ لکھا ساسٹروں میں کرم بہت عجد داری جہاں ان کا سنمان ہوتا ہے وہاں جاتی ہے اور جہاں ان کا اپمان ہونے لگتا ہے وہاں سے پریائی کو دیکھ جیو دوارہ کرم کی گئے ایسا چار مات شک سہ جا